نمسکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج بات کریں گے ہم کوویڈ نائنٹی کے بارے میں اور جانیں گے اس لکچر میں بہت کس چلیے بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹی کے نئے بیریانٹ کی جس کا نام ہے اومی کرون اور یہ حالی میں ساؤت افریقہ میں پایا لیا تھا جس کے بعد پورے ورڈ کی گورنمنٹ الارٹ ہو چکی ہے اور بہت سارے دیسوں نے تو ٹریول بین بھی لگا دیا ہے کی ساؤت افریقہ کے لوگ ان دیسوں کی یادرہ نہیں کر سکتے ان میں سے امریکہ یوکے اور بھی بہت سارے سنٹریوں نے ٹریول بین لگا دیا ہے اور آپ جانتے ہیں یوروپ میں تو کوویڈ نائنٹی ایک الگ ہی لیول پر کھیل رہا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ انسیکشن آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس طرح میں بات کی جائے تو چائنہ میں بھی اسٹتی بہت خراب ہے وہاں پہ بھی کوویڈ نائنٹی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو چرچہ کریں گے اس نئے ویریانٹ کی جس کا نام ہے اومی کرون تو آپ یہ آرکل دیکھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے اومی کرون چھے گناہ زیادہ انسیکشیس ہے ڈیلٹا ویریانٹ سے جو کوویڈ نائنٹی کا ٹیلٹا ویریانٹ ہے جس نے اپریل سے لے کے جون تک بھارت میں ٹرن ڈاؤ کیا تھا ٹیلٹا ویریانٹ اور لاکھوں لوگ اس ویریانٹ کی وجہ سے انڈیا میں مارے گئے تھے تو آج پھر وہی وائرس اسی کوویڈ نائنٹی کا ایک نیا ویریانٹ نکل کے آیا ہے جس کا نام ہے اومی کرون چلیے دیکھ لیجئے اومی کرون کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا ڈیلٹا ویریانٹ ہے جس کا نام ہے ڈی ون پوائنٹ ون پوائنٹ ون ڈیلٹا ویریانٹ سے بھی چھے گناہ زیادہ اس کا ٹرنس میشن ہے ایک پھر پل سے دورہ دوسرے لوگوں میں یہ ٹرنس میٹ ہوتا ہے آگے بات کریں گے اس کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں یہ اب یہ تک سپورٹ کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں یہ دیکھایا گیا ہے جہاں جہاں یہ وائرس ملا ہے تو آپ دیکھ پائیں گے اس میپ میں کتنی کنٹریوں میں اسے اب تک ٹریس کیا جاتا ہے آسٹریلیا میں اور یہ افریقہ میں ساؤت افریقہ میں یہاں سے سٹائیڈنگ ویس وائرس کی ہانگ کانگ میں بھی اجرائیل اٹلی اور ان سب دیسوں میں یوکے میں تو ان سب دیسوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کیس نکل کر سامنے آئے ہیں جس کے بعد سب یہ دیسوں کی گورنمنٹ الائٹ پہ ہیں کہ تاکہ کوویڈ نائنٹی پھر سے ایک بکرار روپ نہ دار کر چکے اور یہ ایک نیا وائرینٹ ہے تو سب ہی دیس اس پر بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور بہت دیسوں نے تو ٹریول بین بھی اپلائے کر دیا ہے آگے دیکھیں گے یہ اومی کرون سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے نیو شٹرین ہے یہ اور یہ سب سے پہلے افریقہ میں پایا گیا تھا اس کے بعد یہ دس کنٹریوں میں اور بھی فیل چکا ہے جس میں کینیڈا کیونکہ نیدرلینڈ ڈینمارک اور آشٹریہ جیسی بھی کنٹری سامل ہیں اور اسرائیل بھی ان میں سامل ہے آپ نے میپ میں دیکھ لیا اور اس کا جو ڈر ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیزی سے سپریڈ کرتا ہے آپ دیکھ پائیں گے اور اس کے اس پر ابھی اسٹڈی کی جا رہی ہے جینوم سکنس کے دورہ کی یہ کیسا پروبھاؤ ڈالتا ہے ابھی اس کے پوری طریقے سے لچھڑ بھی نہیں پتا ہے اور نہ ہی اس پر بیکسین کا بھی کوئی ریجلٹ نہیں ملا ہے ابھی تک کی جو ہم بیکسین لگا چکے ہیں وہ اس پر کارگر ہے کی نہیں لیکن ابھی تک اتنا نکل کے آیا ہے کہ یہ ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے تو اس پر کافی ریسرچ ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ نیو ویرینٹ ہے بہت زیادہ ٹرانس میسیبل ہے اور اپنے ویرینٹ جو کی پرانے تھے ان کی کی تلنا میں جیسے کی الفہ کپا ڈیلٹا ڈیلٹا ایک خطرنا تھا جسے ویرینٹ آف کنسرن کی لسٹ میں رکھا رہا تھا آپ جانتے ہیں ڈبلو ایچوں نے اور اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی بہت ساری پرنٹکیوں میں اس میں سے اپنے دیس بھارت میں بھی اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا آگے دیکھ پائیں گے آپ اگر بات کریں اومی کرون کی تو یہ کتنا خطرنا ہے تو ابھی اس پر کوئی بھی ڈبلو ایچوں کی ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ساؤت افریقہ میں کیسے ملے ہیں اس سے تو لوگوں کا ہسپیٹل میں بھارتی ہونا چیاری ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خطرناک وائرس لگ رہا ہے جس کی وجہ اومی کرون ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ پائیں گے اس میں بتایا گیا ہے اور ابھی جو اسٹڈی نکل کے آئیے ساؤت افریقہ ڈاکٹر اس نے بتایا ہے جو یہ بیریانٹ ہے اومی کرون اس کے جو لچھنے وہ مائلڈ ہیں یہ بھی اس نے بتایا ہے لیکن یہ بہت زیادہ فیل رہا ہے اس پریڈنگ پاور اس کی بہت زیادہ ہے تو ابھی تو ڈاکٹر اس پر کوئی بھی ریپورٹ نہیں جاری کی ہے لیکن اس ڈاکٹر نے کہا ہے ساؤت افریقے کی یہ مائلڈ اچھن والا بیریانٹ ہے تو ابھی آگے دیکھئے کیا ہو سکتا ہے جیسے ہی کوئی نیوس ملے گی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو آگے بات کر رہی گئی ہے کیا اومی کرون جو بیریانٹ ہے انفیکٹ کر سکتا ہے پرسن کو جو ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں جن پر کوئی بھی ویکسین لگائی جا چکی ہے تو آپ دیکھیں گے ڈبلو ایچو کی ڈبلو ایچو نے بتایا ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا ہے لیکن یہ انفیکٹ کر سکتا ہے جو کی لوگ ہیں ان کو بھی کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈینڈرس مانا جا رہا ہے ابھی اس کے ریجرٹ آنا باقی ہیں کہ یہ کیسا وائرس ہے کیونکہ ابھی جینوم سکیوں سے چل رہی ہے بہت ساری کنٹیوں میں اور جب یہ پورید ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں اس کے ہر ایک سمٹم کی جانکاری ملے گی اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانکاری ملے گی کیا لوگوں کو بھی یہ پڑھاویت کر سکتا ہے یا نہیں تب اس کے بارے میں سمپور ڈیٹیلز ہم کو پتہ نہ پائیں گی ابھی بات کریں گے تو ابھی کیلئے کیا تو ابھی کیلئے لوگ کیا کریں کیسے بچیں اس وائرس سے تو ڈبلو ایچو نے کہا ہے جیسے ہم پہلے کوویڈ نائنٹی سے بچاؤ کر رہے تھے اسی طریقے ہمیں ابھی بچاؤ کرنا ہے تو آپ دیکھ پائیں گے ڈبلو ایچو نے وہی پرانے طریقے بتائیں ڈبلو ایچو نے ایک میٹر کی ڈسٹینٹ ہو ہر ایک پرسن کے بیر اور ماسک کو پر پہنا گیا ہو اور کانٹیکٹ سے بچیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہے یہ بتایا گیا ہے اور سینیٹائجر کا یوز تریں تو وہی پرانے میٹھڈ ہیں بچاؤ کے جو ڈبلو ایچو نے سجھائے ہیں اس ویرینٹ سے پھلہ حال ابھی کے لئے لیکن جیسے ہی کوئی ایسٹڈی آتی ہے نکل کے تو ڈبلو ایچو اور ساتھی ساتھ اندیسوں کی بھی جو ہیلت ایجنسی ہیں وہ اس پر اپنی ریپورٹ جاری کریں گے اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں اچھے سے نولیج مل سکے گا اور ڈاکٹروں کو بھی جس سے کہ وہ اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کر پائیں گے کہ یہ وائرس خطرناک ہے کی نہیں کی کیول سپریڈنگ کرتا ہے تو ملیں گے ایک نئے لیکچر میں ایسے ہی کسی انفارمیشن کے ساتھ تھانکس فور واشنگ